اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچی اس کو کھیل سمجھ دی اور قبر میں گڑیا اور مٹھائی کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگتی یہ لوگ تب اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے بچی شروع میں اس کو بھی کھیل سمجھ دی لیکن جب مٹی اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں کو آواز دیتی چیختی چلاتی منتیں کرتی لیکن ظالم باپ اس بچی کو زندہ تفن کر دیتا اس قبی فعل کے بعد جب وہ گھر آتا تو اس بچی کی چینخیں گھر تک اس کا پیچھا کرتی لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ گناہ سرزد ہو چکا تھا ان میں سے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کر دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش ہو رہی تھی وہ سارا راستہ مجھ سے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتی رہی میں سارے راستہ اس کو اور اس کی فرمایشوں کو بہلاتا رہا میں اسے لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو خود بھی کام میں لگ گئی وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے ریت کھودتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی میری بچی نے اٹھ کر میرے کپڑے صاف کیے میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑوں پر لگی مٹی صاف کر رہی تھی قبر تیار ہوئی تو میں نے اس میں اس کو بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور کہہ کہہ لگاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ مجھ سے فرمائش کرتی جاتی تھی لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداوں سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے بیٹا دیں میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنے شروع کی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا اببہ جان آپ پر میری جان قربان آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہیں میرا قصور تو بتا دیں میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر مٹی فینکنے لگا میری بیٹی روتی رہی چینختی رہی دعائیاں دیتی رہی لیکن میں نے اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط بھی جواب دے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور آواز مبارک حلق میں گولہ بن کر فسنے لگی وہ صحابی بھی دہاڑیں مار مار کر رو رہے تھے اور آپ بھی ہچکیاں لے رہے تھے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے ظالم اور جاہل تھے لیکن یہ لوگ اپنے زمانے کو نہیں دیکھتے اگر آج ہم اپنا زمانہ دیکھیں تو یہ کام اس زمانے سے آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے جبکہ آج کے زمانے کے لوگ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے دفن کر دیتے ہیں موت پہلے بھی اس کا مقدر ہوتی تھی اور موت آج بھی اس کا مقدر ہے موت پہلے جاہلیت میں پہلے ہوں موسیقی